شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تصویح کرتی ہے جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں اور اس سے پہلے تو یہ لوگ سریح گمراہی میں تھے اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے اور وہ غالب حکمت والا ہے یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے جن لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیل کو نہ اٹھایا ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں جو لوگ خدا کی آیتوں کی تقزیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا کہہ دو کہ اے یہود اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم ہی خدا کے دوست ہو اور اور لوگ نہیں تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو تو کرو اور یہ ان عامال کے سبب جو کر چکے ہیں ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے کہہ دو کہ موت جس سے تم گریس کرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر جو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا مومنوں جب جمعہ کے دن نماز کے لیے ازان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خریدو فروغ ترک کر دو اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور خدا کا فضل تلاش کرو اور خدا کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ اور جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں کہہ دو کہ جو چیز خدا کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے